نانگا پربط ایک کلر ماؤنٹین کے طور پر مشہور ہے اور واقعی مجھے اس نے فیل کرایا ہے کہ ایم ایک کلر ماؤنٹین سچی بات ہے کہ پہاڑ پر ہر وقت آپ نہیں جا سکتے کچھ اس کا ایک جمالی ٹائم ہوتا ہے اور کچھ جلالی ٹائم ہوتا ہے جب میں گیا ہوں پہاڑ کا موڈ اچھا نہیں تھا اور میں سمٹ پر نہیں جا سکا اور مجھ سے ایک دن پہلے جانے والے جو سمٹ کر کے آگئے ہیں ایسے انسیڈنٹ میرے ساتھ ہو گئے کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنی ایکسپیڈیشن کو کال آف کر کے واپس آنا پڑا میرا نام ڈاکٹر آصف محمود بٹی ہے اور میں یونیورسٹی لیول پر پڑھاتا ہوں پچھلے سولہ سال سے پڑھا رہا ہوں اور ماؤنٹین رنگ میرا پہیئن ہے اور ماؤنٹین رنگا پڑھاتا ہے اور ماؤنٹین رنگا پڑھاتا ہے ماؤنٹین رنگا پڑھاتا ہے ماؤنٹین رنگا پڑھاتا ہے ماؤنٹین رنگا پڑھاتا ہے کارکروم جہاں پہ آنا ہے تو تحری کر کے آنا ہے چیلنجز کی بات کریں تو اس میں مجھے فراس بائٹ کا ایشو ہوا ہے سنو بلائنڈنس کا ایشو ہوا ہے ایکسٹریم کنڈیشنز میں جس میں مائنس پندرہ سے مائنس بیس کے درمیان تیمپریچر تھا اور چاند کی سولوی رات تھی جب میں جا رہا تھا اور اتنے برائنڈ مون میں الٹرا وایلٹ ریز کا ایمپیکٹ میری آنکھوں پہ پڑھا ہے جس کی وجہ سے میرے ویجن بلر ہو گیا اور وہ اتنا بلر ہو گیا کہ مجھے فیو میٹر آگے کی کچھ چیز کلیر نظر نہیں آ رہی تھی مجھے اپنا راستہ اور سٹیپس دیکھنا مشکل ہو گیا تھا مجھے میڈیم لیول کا فراس بائٹ تھا ایون دن تو یہ ایک کانٹینویس پین ہوتا ہے اور کمپلیٹلی ہمارا جو ہے نا وہ آپ کا جو فنگرز ہیں آتھوں کی ہیں یا پاؤں کی ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے یوز لیس ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ زور کا کام نہیں کر سکتے آپ اس کو ایکسٹیم ویدر میں ہیٹ کے قریب نہیں لے کے جا سکتے آپ اس کو ایکسٹیم ویدر میں کولڈ انوائرمنٹ میں نہیں لے کے جا سکتے تو اپنے آپ کو کمپلیٹلی کانٹینویس لی ایک کوزی انوائرمنٹ میں رکھنا ہوتا ہے تو یہ کانٹینویس پراسس ہے اس لیے میں نے 24 آر گلوز پہنے ہوتے ہیں کبھی اپنے آتھوں کی مومنٹ کے لیے ایکسرسائز کے لیے میں گلوز اتار دیتا ہوں اور اس کی کوئی پرکاشنی میز تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہم ایک وارٹر لے کے اور اس کا ٹیمپریچر ٹھرٹی فائف ٹو فورٹی فائف ڈیگری کا راؤنڈ رکھے جو باڈی کے لیے اور سکن کے لیے برداشت کے قابل ہو اس کے اندر ہم ہاتھ رکھتے ہیں پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو نروز ہیں اور جو آپ کی جو کیپلریز ہیں وہ جو ڈیڈ ہو چکی ہیں ان میں خون رش کرے گا تو وہ پھر ریکاور ہونے کے سٹیج پہ آئیں گی تو یہ ایک کانٹینوس پراسس ہے اس سے کریں گے تو پھر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کوئی پین کلر کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ماؤنٹین رنگ کی طرف آنا ہے تو پہلے تو آپ کو ٹریکنگ کا اپٹیٹیوٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد پر ہائی علیٹیٹیوٹ کی ٹریکنگ ڈیٹ سٹارٹس فروم فور تھاؤزن میٹر اپ ٹو سکس تھاؤزن میٹر تو یہ آپ جب ٹریکنگ کریں گے اور کچھ پاسز وغیرہ کریں گے کچھ فور تھاؤزن ڈ فاؤزن میٹر کی پیکز کریں گے اور یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے آپ کو پراپر آئس کلائمنگ، راک کلائمنگ اور ماؤنٹین رنگ کی ٹریننگ ہو اگر آپ اپنے آپ کو جانبوچ کے ایک کوئے میں دکیلنے والا کام کر رہے ہیں ماؤنٹین رنگ سے لیٹے جو ایکوپمنٹ ہے وہ سارے کے سارے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے پاکستان میں تو وہ ویلیبل نہیں ہوتا اور یہ ایکوپمنٹ ہمارا، لیٹس اے کہ ہم شوز کی بات کریں تو کوالی فائیڈ شوز جو ہے وہ منیمم بھی ون تھاؤزن ڈالر کی ہوتے ہیں کے ٹو اور ایوریسٹ دونوں سیم سپورٹس بھی نہیں ہیں اب ایوریسٹ کی بات کروں تو ایک بلائنڈ نے بھی سمیٹ کی ہوئی ہے ایک وہ شخص جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں اس نے بھی سمیٹ کی ہوئی ہے اور ایک بارہ سال کے بچے نے بھی سمیٹ کی ہوئی ہے اور ایک ستر سال کے بولے نے بھی کی ہوئی ہے لیکن کے ٹو کی بات کریں تو ٹو اس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ سپورٹ کیونکہ ٹو جو ہے نا ساری دنیا کے جو ماؤنٹینئرز ہیں ان کے ریل چیلنج کے ٹو اور نانگا پربت ہیں موسیقی